مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں قرآن سے وہ چیزیں نکالتے ہیں جو قرآن کا اصل ٹاپک ہے نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ بہت زور دیا کائنات کو کسی نے بنایا ہے کوئی کریٹر ہے خود بخود نہیں ہو سکتی اتنی زبردست منیجمنٹ کل میں کسی سائنٹس کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سائنٹس تو نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑا بہت اس کو سائنس کی نالجھ تھی لیکن اس نے ریفرنس سائنس دانوں ہی کا دیا بڑی پیاری مثال دیں کہ کسی کچرے کی کنڈی میں مختلف قسم کی دھاتیں پڑی ہوئی ہوں مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہوں اور ایک بوئنگ تیارہ بن جائے ایک جہاز بن جائے اس سے اتفاق سے بن جائے تو اس بات کا جتنا امکان ہے نا اتنا ہی امکان اس بات کا ہے کہ یہ کائنات بھی اتفاق سے خود بخود بن گئی ستارے چاند سیارے انسان جانور تتلیاں یہ بس ایسے ہی بن گیا تو یہ possible ہی نہیں ہے ناممکن ہے بھائی ناممکن ہے دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو سائنس کا جو ٹوپک ہے نا سائنس میں خدا کا خدا نہیں ہے بلیوز پہ سائنس ایمان نہیں رکھتی ہے سائنس نام ہے جو ہمارے مشاہدے سے جو چیز ہمیں نظر آئے گی ہم اس کو مانیں گے جو چیز ہمارے مشاہدے میں تجربے میں نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے یہاں پر سائنس نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم ایک محدود سوچ تک جائیں گے اس سے آگے ہم جائیں گے ہی نہیں یعنی گویا سائنس نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہماری صلاحیتیں محدود ہیں تو ہم محدود ریسرچ کر سکتے ہیں اس سے آگے ہم ریسرچ کریں گے ہی نہیں یہ سائنس کا ایک عیب ہے جس کو لوگ خوبی سمجھتے ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات سائنس نام ہے ہم جب پڑھتے تھے نا نائن کلاس میں جس سائنس کے ٹاپک شروع ہوئے تو اس میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے ہماری ٹیچر بھی ایکسپلین کرتے تھے کہ سائنسی حقیقت کس کو کہتے ہیں سائنس دان اسی چیز کو مانے گا جو اس کو نظر آئے گی جو ایکسپیرمنٹ کے نتیجے میں ثابت ہوگی اس کو مانے گا سائنس دان سائنس کا مذہب سے تعلق نہیں مثال کے طور پر آپ نے کئی تھیوری پڑھی ہے سائنس کی کسی کتاب میں یا کوئی ریسرچ آئی سامنے بھئی یہ ریسرچ آپ نے کہاں سے کی ہے جی یہ فلان پیغمبر کا قول ہے اس لئے ہم نے مان لیا تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے بھئی یہ تو آپ مذہب کو کس میں داخل کر رہے ہو سائنس میں یہ فلان کا قول ہے یا نہیں ہے یہ تو ٹاپک مذہب کا ہے نا کیا خیال ہے تو سائنس نام ہے مشاہدات کا اب جب سائنس دانوں نے یہ اطراف کر لیا کہ جو چیز تجربے سے سامنے آئے گی اور تجربہ کسے کہتے ہیں آنکھوں سے آپ نے کوئی چیز دیکھی ہو کانوں سے آپ نے کوئی چیز سنی ہو یا محسوس کی ہو آپ نے آپ نے کسی چیز پہ ہاتھ لگایا آپ کو محسوس ہوا یہ گرم ہے ایک خاص درجہ کا اس کا ٹیمپریچر ہے آپ کا تجربہ غلط ہو سکتا ہے آپ نے دس آدمیوں کو تجربہ کروا لیا گرم طوے پہ ہاتھ رکھوا لیا آنکھیں بند کر کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے تو یہ سائنٹیفک طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروو ہو چکا ہے کہ یہ کیا ہے یہ گرم ہے بھائی سو آدمیوں نے ہاتھ لگایا سب کے ہاتھ جل رہے ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں بھائی تجربے سے ثابت ہوئے کہ یہ طوا کیا ہے گرم ہے تو ہم تو ایک سادہ تجربہ کر رہے ہیں سائنسدان یہی چیز لیب میں براد ٹیکنیکل طریقے سے کر لیں گے ترمومیٹر لگا کے کر لیں گے لیکن سائنسی ترقی شروع تو ایسے ہی ہوئی ہے پہلے پئی آئی جات کیا تو اب یہ تو سائنسی میکینیکل سائنس ہے وہ پئی آئی جات ہوا سادگی سے ہوتے 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 ٹیکنیکل ہوتی چلی گئی لیکن اکائی تو اس کی وہی تھی نا آنکھ سے جو چیز دیکھ رہے ہیں کان سے جو سن رہے ہیں اور جو محسوس کر رہے ہیں تو خوب اچھی طرح سمجھ لو انسان کی آنکھیں محدود سوچتی ہیں دیکھتی ہیں کان محدود سنتے ہیں دماغ محدود سوچتا ہے تو جب ہم نے مان لیا کہ سائنس جو چیزیں مشاہدے پر آ رہی ہیں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس سے زیادہ آگے جا نہیں سکتی اب مثال کے طور پر جو گلیکسیز دریافت ہوئی ہیں جو کہکشائیں دریافت ہوئی ہیں یہ وہی تو ہیں جو خوردبین سے دیکھ لی گئی ہیں کچھ دیکھی ہیں کچھ کو قیاس کیا ہے اس سے آگے جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے بیس کائنات اس جیسی اور ہوں تو محدود علم محدود اس میں سائنس دانوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ بھئی سائنس کیا ہے محدود علم کا نام ہے محدود نالش کا یہی وجہ ہے کہ سائنس میں ترقی ہوتی رہتی ہے ترقی اسی چیز میں ہوتی ہے جو تنزل کا شکار ہونا کیا خیال ہے بھئی دیکھو آپ جب چھوٹے بچے ہوتے ہو تو ترقی ہوتی ہے کس لحاظ سے طاقت کے لحاظ سے ترقی ہوتے 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 ایک وقت آتا ہے آپ انتہائی مضبوط بن جاتے ہو بچہ تو لڑکتا ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تو بچے کی جسم میں ترقی ہوتی ہے لیند کے اعتبار سے وزن کے اعتبار سے طاقت کے اعتبار سے تو ترقی ہو رہی ہے یہ اس کی علامت ہے کہ ابھی بچے میں کیا ہے تنزل ہے ایک وقت جا کے جب انسان اپنی صحت کی انتہا کو پہنچتا ہے تو یہ ترقی رک جاتی ہے جب رکے گی نا جس سٹیپ پہ ہم یہ کہیں گے یہ عروج ہے جب تک کسی چیز میں ترقی ہو رہی ہے یہ ترقی ہونا کمال بھی ہے ایک عیب بھی ہے ترقی ہونا اس کی علامت ہے کہ اس میں ابھی سکم ہے اس میں کچھ عیب ہے ترقی نام ہے ایک سٹیپ سے آگے جانے کا اور آسان مثال دے دیتا ہوں ترقی کہتے ہیں نا اوپر شڑنے کو عربی میں ترقی کا جو لفظ ہے نا رقیہ یرقہ سے نکلے آئی ہے رقیہ یرقہ کا معنی بلندی کی طرف جڑنا رقیہ سیڑی کو بھی کہتے ہیں تو ترقہ نیچے سے اوپر کی طرف جانا کیا مطلب آج آپ جس سٹیپ پہ ہیں تو کل اس سے ایک سٹیپ آگے ہو جانا تو ایک سٹیپ انسان اوپر جب ہی جا سکتا ہے جب وہ نیچے ہونا کیا خیال ہے یعنی ہم کہتے ہیں میں سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جا رہا ہوں اس کا مطلب ابھی آپ جس سٹیپ پہ رہے ہیں وہ نیچے کے اعتبار سے تو اوپر ہے لیکن اوپر کے اعتبار سے کیا ہے نیچے ہے تو اوپر کے اعتبار سے نیچے ہونا اس میں کیا ہے بھے آپ اس حیب کو ختم کر کے ایسے سٹیپ پہ پہنچتے ہو کہ اس کے بعد سٹیپ ختم اس وقت آپ کہو گے بھئی میں اس شیڑی کی انتہائی بلندی پر ہوں اب اس میں مزید ترقی میرے لیے پوسیبل ہے ہی نہیں تو جس چیز میں بھی ترقی ممکن ہوتی ہے تو ترقی کا امکان اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی آپ ایک لحاظ سے ترقی پر ہیں لیکن ایک لحاظ سے آپ تنزل پر ہیں کیونکہ اس کا مطلب ابھی مزید ریسرچ باقی ہے تو ہر ہر چیز میں ریسرچ ہو رہی ہے میڈیکل سائنس میں بھی کہتا ہے جدید تحقیق جدید تحقیق اب جو آج جدید تحقیق ہے وہ دس سال پہلے وہ جدید تحقیق تھی جس کو آپ نے کہا بھئی یہ تو جدید تحقیق ہے بھئی لیکن آپ مجھے بتاؤ آج گوگل پہ کوئی دس سال پرانی جدید تحقیق کو سرچ کرتا ہے کہ بھئی وہ تو جدید تحقیق دس سال پہلے زبردست نہیں بھئی آج کی بتاؤ آج کی بتاؤ سوال یہ پیدا ہوتا آج جو جدید تحقیق ہے جس کو آپ جس پہ سو فیصد ایمان لارہے ہو کیونکہ یہ جدید ہے تو دس سال بعد یہ کیا ہوگی قدیم ہوگی لوگ اس کو گھاس بھی نہیں نالیں گے بولیں گے لیٹرز ریپورٹ لے کر آ بھئی دس سال پرانی میڈیکل سائنس کی ریپورٹ نہیں چلے گی یہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو اس سے صاف فتح چلتا ہے کہ انسان کی جو knowledge ہے نا انسان کا جو علم ہے اس میں روز بروز مادی علم اس میں ترقی ہو رہی ہے یہ ترقی ہونا جہاں اس بات کی علامت ہے کہ انسان ترقی کر رہا ہے وہاں اس بات کی علامت بھی ہے کہ ابھی تک ترقی کی بلندیوں پہ پہنچا نہیں ہے عیب ہے اس کے اندر اس کے علم میں عیب ہے تو جب عیب ہے تو یہ مان لینا چاہیے ہمارا علم کامل نہیں ہے تو سائنسی ترقی ہو رہی ہے نا اب سائنسی ترقی تو سائنسی ترقی کا کہنا یہ لفظ اس بات کی علامت ہے سائنسی ترقی کا لفظ استعمال کرنا کہ اس میں ابھی بہت کچھ سکم باقی ہے جس کو آنے والے سائنسدان اس کمی کو پورا کریں گے اور ان سے جو کمی رہ جائے گی تو اگلی صدی میں آنے والے سائنٹس اس کو پورا کریں گے تو یہ محدود علم ہے محدود اب خوب اچھی طرح ایک بات کو سمجھ لو جب آپ کے پاس نالج محدود محدود کیوں ہے اس لیے کہ اس نالج کی جو سورس ہے نا ہمارے پاس وہ لا محدود نہیں ہے وہ محدود ہے وہ کیا ہے محدود ہے مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ جم میں جاتے ہو پہلے دن ایک کلو کا ویٹ اٹھاتے ہو آپ اگلے دن ترقی کر کے کتنا ویٹ اٹھاتے ہو دو کلو پھر ایک دو چھے مہینے محنت کرتے کرتے ترقی کر رہے ہو نا پھر کتنا ویٹ اٹھاتے ہو یہ ترقی ہو رہی ہے کیا نہیں ہو رہی لیکن یہ جو آپ ترقی کر رہے ہو یہ جو آپ ویٹ اٹھانے کی آپ کے اندر صلاحیت بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ویٹ اٹھا رہے ہو جس سورس کے ذریعے جن انسیومنٹ کے ذریعے وہ آپ کے بازو ہیں جن آلات کے ذریعے وہ کیا ہیں آپ کے بازو تو کیا اس میں ویٹ اٹھانے کی طاقت محدود ہے یا لا محدود ہے بولو نا بھائی محدود ہے نا تو اس کا مطلب ایک سٹیپ پہ جا کے آپ کیا ہو جاؤگے رکھ جاؤگے ایسا نہیں ہوگا کہ باڈی بیلڈر آئے اور جناب آج ایک کلو پھر وہ بکرے شکرے کھائے اور پھر دو کلو ویٹ پھر تین کلو پھر چار کلو پھر پانچ کلو پھر چھے کلو ایک دن آیا ایک ہاتھ میں زمین ایک ہاتھ میں آسمان اٹھا کے گھوم رہے کبھی ایسا دیکھا یہ ہاتھی کو اس کندے پہ بٹھا کے گھوم رہے بھائی ایک لیمنٹ کے بعد جا کے اس کی بریک لگ جائے گی بس اس سے آگے نہیں جا سکتا میں تو انسان کی دماغی صلاحیت بھی ایک سٹیپ پہ آگے بس اور اب تک اس سٹیپ پہ پہنچ ہی نہیں ہے جا رہی ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ کیا ہے بھائی اس ٹاپ اس سے آگے ہم سوچ سکتے ہی نہیں ہیں ممکن ہی نہیں ہیں اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے تو یہ عجیب بات ہے آپ اپنے بازووں کے بارے میں کہتے ہو بھائی یہ لیمنٹ ہے اس کی ایک دوڑنے کو دیکھ لو ٹانگوں سے ہم کیا کرتے ہیں کسی زمانے میں چلا کرتے تھے دوڑا کرتے تھے اب ٹانگوں سے صرف یوں یوں کر کے ہلانے کا کام ہے بیٹھا وہ ہوگا نا بندہ دیکھا ہوگا آپ نے یوں یوں ہلا یہی کام رہ گیا بس آفیس میں جائے گا یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے ایک یوں ٹی پہ میں نے دیکھا ایک ڈاکٹر بتا رہے ہیں جب آپ بیٹھیں تو یوں یوں ہی کیا کریں ایکسرسائز ہوا کرے گی یہ پوستیوں کے لیے پیکج نکالے ہیں ڈاکٹروں نے ہیں یوں ٹی میں ویڈیو کہ آپ یوں کیا کریں جب بیٹھیں تو یوں ہی کیا کریں پھر پانچ منٹ یوں کیا کریں پھر پانچ منٹ یوں کیا کریں اس سے شوگر لیول کنٹرول ہو جاتا ہے واللہ وعالم تو یہ پوستیوں کے لیے اب نئے پیکج آ رہے ہیں بڑی زبردست زبردست ایکسرسائزز کیونکہ پتا ہے ڈاکٹروں کو کہ ہم نہیں ہلتے تو یہ کہاں سے ہلیں گے تو ہم بچپن میں ہم سکول میں جاتے تھے تو ہماری ٹیچر ہمیں کہتی تھی یوں گردن یوں گھماؤ پھر یوں گھماؤ پھر یوں گھماؤ اس سے گردن کے مہورے ٹھیک ہوں گے یعنی ایکسرسائز ہوگی ہمیں ہسی آتی تھی ابہ ہم تو سارا دن گھماتے رہتے ہیں بھائی کیا خیال ہے یہ تو ممی ڈیڈی والے بچوں کے لیے ہم تو بادام توڑ رہے ہیں تو گردن یوں کیا پورا اُلڑ جاتے تھے ہم بادام کے جب درخت سے بادام توڑتے تھے پتھر مارنے کے لیے اور جب ہم چلتے تھے تو کلابازیاں کھا رہے ہوتے تھے گھر میں بہن بھائیوں میں لڑائی ہو رہی ہے جیسے بچے نہیں اٹھا کے ایک دور پٹک رہے ہوتے بھاگ رہے ہیں تکڑ تکڑ دوڑ رہے ہیں تو ہمیں بڑا عجیب لگتا تھا صبح صبح جو اسمبلی ہوتی ہے نا اس میں یوں کرو پھر یوں کرو ہمیں کہا کہ مزاک بنائے واہ یار تو پھلے بچے ہیں ان کی گردن کبھی بھی ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے کبھی ہوں تو ان کو یہ مزاک لگتا ہے یہ سب لیکن یہ مزاک ابھی مارکٹ میں چل رہا ہے وجہ اس کی ہے کہ لوگوں نے ہلنا جلنا چھوڑ دیا تو اب ڈاکٹر نے بھی ورزش بھی لوگوں کے سستی کے لحاظ سے مختلف قسم کے پیکج نکالیں گے ایک دفعہ یوں کریں پھر ایک دفعہ یوں کریں تین دفعہ ایسے کیا کریں ٹوٹل کافی یہ کافی ہے تین دفعہ دن میں ورنہ ایسا نہ کوئی گردن ہل جائے تو اب دیکھو یہ بات تو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاؤں میں چلنے کی طاقت محدود اگر کوئی چلتا رہے روزانہ اس کی واکنگ کی جو صلاحیت ہے بڑھتی چلی جائے گی ایسا ہی ہے نا دوڑے گا تو دوڑنے کی صلاحیت بڑھتی لیکن کیا بڑھتی چلی جائے گی ایک دن ایسا آئے گا کہ دوڑتے دوڑتے زمین کو گھوم کے پار کر لے کیا یہ پوسیبل ہے بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی ایک وقت کے بعد جا کے اس سے آگے بڑھنا ختم بھئی اس سے زیادہ آپ شوید اختر کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتے آپ دوڑنے میں اور شوید اختر بھی ریکارڈ توڑنے کے بعد ٹانگیں بھی توڑھوا بیٹھا بیٹھا بیچارہ یعنی اب تو سنے گھٹنے کام ہی نہیں کر رہے اس کے واللہ و عالم تو ایک حد تک ہر چیز محدود ہے اور بہت تھوڑی ہے وہ یعنی اتنی محدود ہے کہ بہت ہی یعنی کمزور ہے انسان آپ بھاگو گے دوڑو گے بیس منٹ تک کنٹینیو دوڑ سکتے ہو آپ اپنا اس ٹیمنا بڑھاتے ہو آدھا گھنٹے تک کنٹینیو دوڑو گے اور اس ٹیمنا بڑھاؤ گے خورا کے بھی کھاؤ گے نین بھی پوری ہوگی ٹی کے بھی لگا لیے ایک گھنٹے تک اس پیٹ کے ساتھ دوڑ لوگے نا ایسے تو فنٹر بہت ہی کم گزرے جو ایک گھنٹے کنٹینیو ہمارے ایک دوست تھا یا میرا کیمرے مین تھا میں نے اس سے بولا کہ میں نے کہا آج میں بیس منٹ پچیس منٹ مسلسل جاغنگنگ کیے میں نے میں بہت تھک کیا تھا پچیس منٹ مسلسل کنٹینیو دوڑتا رہا تو کہتا ہے میں تو ایک گھنٹہ دوڑا ہوں ایک گھنٹہ میں دوڑا ہوں میں حیران ہو گیا میں نے کہا بڑا فٹ بڑا یعنی بڑا اس ٹیمنا ہے یار ایک گھنٹہ کنٹینیو اچھا خاصا ٹینشن والا آپ دوڑ کے دکھایا ہے پتہ چلے گا میں شاید دوڑ سکتا ہوں گا ایک گھنٹہ لیکن میں نے یہ ٹرائی کیے نہیں ہے کیونکہ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اتنی مسئبت میں ڈالنے کی تو ایک گھنٹہ کنٹینیو بہت زیادہ مجھے حیران کی ہوئی میں نے بار بار پوچھا میں نے کہا یار جوگنگ کی بات کر رہا ہوں واکنگ کی نہیں کہہ رہا ہے جوگنگ کی ہے میں تو اس کو ایوارڈ دینے والا تھا نشان حیدر دلوانے والا تھا اس کو ابھی تو شہید تو نہیں ہوا خیر پھر میں نے کہا کیسے دوڑے ہو تو چلنے لگا کہہ رہا ہے ایسا دوڑا ہوں تو مجھے پھر پتہ چلا اس بچارے کو دوڑنے کا اردو میں مطلب یہ چلنے کو اس کو اردو میں کمزوری ہوگی تو چلنے کو دوڑنا کہہ رہا ہے چلنے کو دوڑنا کہہ رہا ہے تو آپ ایک گھنٹہ دوڑ لوگے ڈیڑھ گھنٹہ بس یہاں آکے بڑے بڑے ایتھلیٹ بھی آکے فیل بولیں گے بھائی اس سے زیادہ نہیں پھر ان کو کچھ آرام چاہیے ہلکا دوڑیں گے پھر تیز ہوں گے ایسے ہلکے پھل کے چلتے سپیٹ کے ساتھ نہیں دوڑ سکتے ممکن نہیں ہے مر جائے گا گھٹنے ہی نہیں ہے وہاں سے سٹیل کے الگ سے گھٹنے ڈالوانے پڑیں گے اس کو پھے پڑے اس کو کرائے پہ لینے پڑیں گے چار پانچ آدمیوں کے یہ والے پھے پڑے تھک گئے تو بھائی دوسرے لگا جیسے گاڑی کے ٹائر چینج ہو رہے ہوتے ہیں ریسنگ کار کے ورنہ پوسیبل نہیں ہے کتنی گھوڑا اس سے تیز دوڑ لیتا ہے تو دنیا میں ہی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جانوروں میں بھی بہت ساری صلاحیتیں اللہ نے جانوروں میں انسان سے زیادہ رکھ دی ہیں تو خوب اچھی طرح سمجھ لو آدمی کی نظر کتنی تیز ہو جائے ایک حد سے زیادہ آگے نہیں دیکھ سکتا کانوں میں سننے کی کتنی طاقت ہو ایک خاص فریکونسی سے آگے آواز جنہی جو لاؤڈلی آواز نہیں سن سکتا کان پھڑ جائیں گے اس کے بزن نہیں اٹھا سکتا ایک خاص ویٹ کے بعد جا کے بس دماغ کا کام کیا ہے سوچنا تو چاہے وہ سائنس دان کا دماغ ہو آئین اسٹائن کا دماغ ہو یا بڑے سے بڑے سائنٹس نیوٹن کا دماغ ہو وہ سوچے گا ایک خاص حد تک اب یہ نہیں ہے کہ نیوٹن ہے یا آئین اسٹائن ہے وہ ایسا سوچنا شروع کر دے کہ ہم سب اس پر ایمان لاکے سردے کرنا شروع کر دے اس کو یہ پوسی بہت محدود ہے وہ بہت محدود ہے کیونکہ وہ ہم سے زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لا محدود سوچ کے مالک ہیں لا محدود کے مالک نہیں ہوتے ہیں ہم سے تھوڑا زیادہ ذہین ہوتے ہیں بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے میں بار بار اس ٹوپک کو اس لیے چھیڑتا ہوں کہ آج ہماری جو یونیورسٹیوں کے لڑکے لڑکیاں اور جو سائنس پڑھ رہے ہیں انہوں نے سائنس کو وہ ویلیو دے دی ہے ویلیو دینی چاہیے بھائی ہم تو سائنسی ترقی میں پیچھے ہونے کی وجہ سے مار کھا رہے ہیں لیکن سائنس کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں وہ جو لا محدود ہے مذہب کی جو بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہیں گے بھر سائنس سے پوچھو سائنس چپ ہے وہ نہیں بتا سکتی یہاں پہ بہت ایک خاص حد تک جا کے سوچ سکتی ہے وہ بہت تھوڑا سوچتے ہیں اور ہم جو سائنسدانوں کو بہت ذہین سمجھتے ہیں وجہ اس کی یہ کہ بلکل ایسے یہ جیسے کوئی باڈی بیلڈر سو کلو کا ویٹ اٹھا رہا ہو اور ہم جا کے دو دو کلو کی پلیٹیں اٹھا رہے ہو تو ہم کہیں گے یار یہ بہت پاور فل ہے لیکن کتنا ہے سو سے زیادہ اٹھا لے گا یہ بھی پلیٹیں ہی ہیں اور کیا کرے گا یہ تو کچھ لوگ ہم سے دس گناہ زیادہ اچھا سوچ لیتے ہیں لیکن وہ دس گناہ زیادہ اچھا بھی انتہائی محدود ہوتا ہے جیسے وہ سو کیجی اٹھا لے گا سو کیجی کیا ہے اس سے زیادہ تو باس جانور اٹھا لیتے ہیں گھسیٹ لیتے ہیں بیل کے پیچھے آپ وزن باندھو زمین میں گاڑ کے کیسا وہ چلال دے گا نا پورا زمین کو اکھار دے گا انسان یہ کام نہیں کر سکتا بیل میں طاقت زیادہ ہے وہ گھسیٹ تبہ لے جائے گا انسان ٹکر مار کے کسی کو اٹھا کے وہاں سے وہاں پھیک سکتا ہے باڈی بلڈر پھیکتے ہیں لیکن بقاعدہ اٹھاتے ہیں پہلے اٹھا کے رنگ کے باہر پھیک دیتے ہیں زیادہ زیادہ لیکن بیل جب مارتا ہے میں نے خود ایک انسان کو دیکھا بیل نے پیسے ٹکر ماری ہے وہاں ہوا میں اچھلتا اور بیل بھی کمزور سا بیل تھا تو خوب سمجھ لو کہ انسان کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے بہت کمزور ہے بہت کمزور ہے اب ہوتا یہ ہے کہ سائنس کا ٹاپک چونکہ مشاہدات پر مبنی ہے مشاہدہ کمزور آنکھوں سے جو دیکھا کانوں سے جو سوچا سنا اور دماغ سے جو سوچا تو یہ اس کا دائرہ کار کیا ہے انتہائی لیمیٹ ہے لیکن سائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہم نے اس دائرے سے اور بلکل صحیح سوچا کیونکہ سائنس نام ہے مادے پر جو بھی ریسرچ ہو رہی ہے ریسرچ میں مذہب کو داخل نہیں کیا اپنے لیاز سے ان کے لیاز سے ٹھیک ہے ہم تو مادی علوم کو دیکھیں گے مذہب تو انسان کے ذاتی وہ ہے کوئی مذہب پر ایمان لارا ہے کوئی نہیں لارا سائنس کو اس میں داخل نہیں کیا پھر بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ کس مذہب کو لیں کس مذہب کو نہ لیں تو یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن ہوا یہ ہے بڑی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب سائنس کے بنیادی اصول جو تھے جو سائنسی ترقی کے لیے ضروری تھے ان اصولوں کو سائنس کے علاوہ چیزوں پہ بھی جب تھوپنا شروع کر دیا تو یہاں سے معاشرے میں خرابی بیدا ہونا شروع ہو گئی سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے ایک اصول اور ذابطہ کسی خاص علم کے لیے جو ٹھیک تھا آپ نے سمجھا دنیا کو چلانے کے لیے یہ اصول ٹھیک ہے یہ غلطی ہو گئی آپ سے دنیا ان اصولے پہ نہیں چلے گی میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں زنا کرنا سائنس کی روح سے برا کام ہے بولو کوئی کچھ سائنسدان کہہ سکتا ہے کہ ریسرچ سے ثابت ہوئے تحقیق سے کہ زنا نقصان ہوتا ہے کوئی بھی کوئی لیب میں لے جاؤ زنا کرنے والا اور شادی کرنے والا دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ کراؤ سیم نکلے گا کیا خیال ہے کوئی فرق ہے لیکن مذہب زنا سے آپ کو روک رہے مذہب لڑکوں سے بدفعلی سے آپ کو روک رہے مذہب زنا تو دور کی بات بدنظری سے بھی آپ کو روک رہے اب ہماری یونیوسٹی میں پڑے ہوئے لڑکوں کے دماغ میں ایک فطور بھر گیا ہے کہ آئین اسٹائن نے تو زنا سے نہیں روکا اور جناب یہ جو بڑے بڑے محققین یورپ میں پیدا ہو رہے ہیں یہ تو زنا سے نہیں روک رہے یہ تو کسی لیب میں برائی ثابتی نہیں ہو رہی ہے ابے بھائی یہ سائنس کے اصول ہیں جو ایک خاص حد تک ہیں اس سے آگے سائنس خاموش ہے جب وہ خاموش ہے تو گائیڈ کیسے کرے گی تو جب گائیڈ ہی نہیں کرے گی تو پھر یوں نہیں کہیں گے کہ سائنس کے لحاظ سے یہ مذہب نے جو دعویٰ کیا وہ غلط ہے ہم کہیں گے بھائی سائنس یہاں پر کیا ہے خاموش ہے آگے دوسرے دلائل دیکھنے پڑیں گے کہ صحیح غلط ہے یہ تو خوب سمجھ لو اللہ کے وجود کے بارے میں بھی سائنس دان نہ تو خدا کے وجود کے اکارڈنگ تو سائنس قائل ہیں اور نہ خدا کے وجود کے منکر ہیں یہ سائنس کا ٹاپک ہے ہی نہیں اب سائنس کا کام ہے ہر چیز کی لوجک بیان کرے ہر چیز کی کیا بیان کرے لوجک اب سارے سائنس دانوں نے سر جوڑ کے بیڑے گئے کہ یار یہ کائنات کی ابتداء کیسے انسان کی ابتداء کیسے وجود میں آئی اگر انسان کسی جنگل میں پیدا ہوتا نا کسی نے پیدا ہوتے وے دیکھا نہ ہوتا کہ کیسے پیدا ہوتا ہے پھر سائنس دان ریسرچ کرتے یہ انسان کیسے وجود میں آیا اور کسی جانور کو بھی انہوں نے نہ دیکھا ہوتا ایک مثال دے رہا ہوں میں فرضی مثال ہے بات سمجھانے کے لیے تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ سائنس دان اس نتیجے پر پہنچتے کہ میاں بی بی کا ملاپ ہوتا ہے اور اس ایک سیکسول ڈیزائرز پیدا ہوتی ہیں مرد کے اندر پھر وہ عورت کی طرف جاتا ہے پھر دونوں کا ملاپ پیدا ہوتا ہے پھر مرد ڈسچارج ہوتا ہے اس سے پانی نکلتا ہے وہ پانی رحم میں جا کے قرار پکڑتا ہے پھر نو مہینے میں بچہ بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس نتیجے پر پہنچ جاتی سائنس بولو نا کیا ہو گیا گھربوں سال بھی تحقیق کرتی رہتی کبھی یہ ریزلٹ بولو اگر یہ دیکھا نہ ہوتا اپنی آنکھوں سے یا تو جانوروں کو دیکھا ہوتا اس پہ انسانوں کو قیاس کر لیتے کہ یار نرماندہ کا ملاپ ہو رہا ہے تو انسانوں میں بھی ایسا ہی ہوگا اگر دیکھا نہ ہوتا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ گھربوں سال گدر جاتے سائنس اس نتیجے پہ نہیں پہنچتی بلکہ پھر کیا کرتی پھر لوگ سائنس دانوں کے پاس جاتے یار ہم کیسے پیدا ہوئے تو پتہ ہے سائنس دان کیا کرتے پھر کہتے یار مختلف قسم کی تھیوریز ہم سامنے رکھتے ہیں ان میں جو ہمیں اقل کے زیادہ قریب لگے گی ہم اس کو کر لیں گے کہ یہ بہتر ہے مختلف لوجک پیش کرتے ایک بندہ آتا وہ لوجک یہ پیش کرتا کہ ایسا تھا کہ کسی درخ میں کچھ انسان نکلے تھے کچھ بھی پھیک رہے ہوتے ہیں لمبی لمبی کچھ تھا ہی نہیں سوچنے کے لئے کچھ لوگ کہتے ہیں بھئے یہ تو بکواس کر رہے ہیں درخ پہ آ وسیم اور ستار جو ہیں درختوں پہ ہو گئے ہوں اب یہ تھیوری غلط ہے ایک آتا جاؤ ان میں افلاتون ہوتا نا جو سب سے زیادہ جس کی تھیوری اقل کے زیادہ قریب ہوتی وہ یہ ہوتی کہ یار دیکھو اس کائنات میں ہم کچھ ایوالو ہوتے ہوئے چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم چینجنگ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو وسیم بھائی ہے نا نام نے بچپن دیکھا ان کا ہم نے تو ایسا ہی دیکھا ان کو دس سال سے دس سال پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا تو اصل میں ایک سیل تھا جو کروڑوں کھربوں سال میں ترقی کرتے 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 یہ بن گیا جس کو لوگ آج کیا کہہ رہے ہیں تو یہ وسیم کی عمر کھربوں سال ہے اب بھئی وسیم کو یاد کیوں نہیں دس سال پرانا زمانہ کہہ رہا ہوں اس وقت اس کا دماغ مچور ہی نہیں ہوا تھا دماغ دس سال پہلے مچور ہوا ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں میں دس سال پہلے آیا ہوں ورنہ اس سے پہلے بھی یہ تھا میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کو یہ تھوڑی سی اقل کے زیادہ قریب ہو جاتی یہ بھی بہت بڑی پھینکی ہے لیکن سائنس نے تو لوجک بیان کرنی ہے اس نے یہ تو ماننا ہی نہیں ہے کہ خدا نے پیدا کیا یہ تو لوجک تو نہیں ہوئی نا یہ تو آپ نے سوال کے جواب دے کے پتلی گلی سے آپ تو سائنٹیفک لوجک پیش کریں اس کا اصل جواب یہ کہ اس کی سائنٹیفک لوجک پیش کرنا ممکن ہے ہی نہیں ممکن ہی نہیں ہے اصل جواب یہ ہے لیکن سائنس یہ نہیں کہہ سکتی possible نہیں ہے سائنس نے کچھ نہ کچھ پیش کرنا ہے بھئی یہ possible تو نہیں ہے لیکن ناممکنات میں کچھ ناممکن ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ناممکن ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جس کے دو چار تانے بانے ہمیں کہیں سے مل جاتے ہیں ان کو فرض کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے لیکن ہوا تو ہے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہمیں نہیں پتا لیکن شاید یہ ہوا ہو میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات تو اب خوب سمجھ لو جیسے وہ وسیم جو جنگل میں تھا جس کی پیدائش کا عمل اور کسی انسان اور جانور کی پیدائش کسی نے دیکھی نہیں تو سارے سائنسدان مل کے بھی پیدا ہو جاتے ریسرچ کرتے 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 کبھی اس نتیجے پہ خدا کی غسم نہیں پہنچتے کہ صرف نو مہینے میں بن کے باہر آیا یہ مارکٹ میں کروڑوں سال میں نہیں بنا یہ نو مہینے میں اس کے ماباپ کا ملاپو اور پانی کا ایک قطرہ اب مجھے بتاؤ وہاں کوئی پیغمبر آتے اللہ کی طرف سے جن کو اللہ موجزے دیتا اور وہ پیغمبر یہ دعویٰ کرتے کہ بھئی انسان کی پیدائش ایسے ہوئی ہے کہ اللہ نے ایسے بنایا کہ یہ وسیم کے ماباپ تھے وہ مر گئے بیچارے اس کو پیدا کر کے اب وسیم خود ہی سوچ رہے گے میں کیسے پیدا ہوا خود ہی سائنسدان بن گیا تو ہوا یہ تھا کہ ان کے ماباپ کا ملاپ ہوا تھا اور اس طرح سے ایک پانی خارج ہوا تھا اس پانی سے جو ہے اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح یہ پروسیز ہوا ہے اور جب یہ دنیا میں آیا تو اچانک دودھ پیدا ہو گیا خدا کی قسم و وسیم اگر سائنسدان ہوگا نا وہ کہے گا یہ پیغمبر ماذ اللہ ماذ اللہ نقل کفر ماذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ سائنس اس بات کو نہیں مانتی ہے کہ یار ایک پانی ہو اور اتنی جلدی پانی سے یہ پیدا ہو گیا ہو اور پانی اس ماں کے رحم میں گیا ہو اور اس سے آنکھ نہ کان دل دماغ اتنے جلدی یہ سارا پروسیز اور یہ عجیب اتفاق ہے پیدا ہوتا ہی ماں کے چھاتی ہیں یا بھائی بکواس ہے یار یہ مذہبی لوگوں کی پھیکتے ہیں مذہبی لوگ لمبی لمبی باتیں اب وہ پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین بتا رہے ہیں یہ پیغمبر کا دعویٰ نہیں ہے جس نے بنایا ہے وہ کریٹر کہہ رہا ہے خالق ہے جس نے پیدا کیا وہ کہہ رہے ہیں میں نے پانی سے بنایا اور اس طرح سے نو مہینے میں بنایا ہے تو سائنس تو انکار کرے گی بولے کہ بھائی یہ لوجک لیکن اگر اس پیغمبر کے سچے ہونے کے دلائل ثابت ہو جائیں کہ واقعی خدا کا نمائندہ ہے تو پھر آپ کو سائنس کو ایک طرف رکھے اس پیغمبر کی بات کو ماننا پڑے گا کیونکہ پیغمبر کی بات ماننا یہ عقل کے قریب ہے کہ خدا نے بنایا تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن یہ کہہ لینا کہ یار کروڑوں سال میں یہ وسیم پروسس ہو کے یہ عقل نہیں مانے گی کسی قیمت پہ عقل تو اس کو بھی نہیں مان رہی کہ نو مہینے میں پانی سے کیسے پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی چھاتیوں میں دودھ کیسے آ گیا عقل تو اس کو بھی نہیں مانتی اور عقل اس کو بھی نہیں مانتی کہ کروڑوں سال میں پیدا ہوا ہو عقل دونوں کا انکار کرتی ہے لیکن ایک پر دلیل ہے وحی پیغمبروں کا دعوی جس کہ ہمیں خدا نے بھیجا دوسرے پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو میرے بھائی اس بات کو مان لیا جائے گا جس پر ہمارے پاس وحی موجود ہے پیغمبر ہیں پیغمبروں کا سلسلہ ہے وہ سارے ایک ہی بات پر متفق ہیں اس بات کو نہیں مانا جائے گا جس میں ہمارے پاس پیغمبر سے کوئی دلیل نہیں ہے صرف تھیوریز ہیں اور ایک فرضی لوجک ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات باتیں تو دونوں بڑی عقل سے بعید ہیں لیکن اس بات کو کیوں مان لیا سائنس دانوں نے اور ہم نے ہم دیکھ رہے ہیں صبح و شام کہ مرد اور عورت کا ملاب ہوتا ہے اور ملاب کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے ملاب تو صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے اولاد کے لئے تھوڑی ہے وہ لیکن نتیجے میں قدرت کیا کام لے رہی ہے اولاد پیدا کر رہی ہے دونوں کی آپس میں کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں ہے کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا یعنی دونوں جو پروسز ہے نا ایک بچہ پیدا ہونے کا عمل دیکھو کام کیا ہو رہا ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں کھانا کھا رہا ہوں کام کیا ہو رہا ہے کھانا کھانے کا ریزلٹ میں پیٹ بھر رہا ہے مناسبت ہے یا نہیں ہے تم لوگ تو عجیب پتہ نہیں کس کسیلو ڈیزائن کے لوگ بڑھے گئے میرے پاس آگے اب میں پانی پی رہا ہوں کام پانی ہے ریزلٹ کیا ہے پیاس کا بجنا مناسبت ہے نا دونوں کاموں میں بھئی خوشکی تھی جسم میں پانی کی کمی ہو گئی تھی تو پانی پییں گے تو کمی کیا ہو جائے گی پوری یہ بالکل لوجک ہے اس کی سمجھ میں آتی ہے بات بھوک لگ رہی ہے پیٹ خالی ہے آنتیں خالی ہے یوں کہہ رہے ہیں کچھ پیٹ میں ڈالو آپ نے روٹی ڈالی پیٹ بھر گیا عمل کیا ہوا ہے کھانے کا ابھی چونکہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں اس لئے مثال سمجھ میں نہیں آ رہی عمل ہو رہا ہے کھانا کھانے کا ریزلٹ کیا نکل رہا ہے پیٹ بھر رہا ہے پھر اس کے نتیجے میں ریزلٹ کیا نکل رہا ہے جسم میں طاقت آ رہی ہے یہ سب چیزیں لوجک سمجھ میں آتی ہے بچہ پیدا ہونے کا عمل بلکل ہی الگ ہے مرد اور عورت کا ملاب یا نر مادہ کا ملاب بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں ہو رہا ان کی نیت بھی نہیں ہوتی بس اوقات جانوروں میں خاص طور پر ملاب دیکھ لو جانور کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ملاب ان کا ملاب بلکل ایک الگ نیت سے ہو رہا ہے بلکل اس میں کوئی اولاد کا کونسپٹ ہی نہیں ہے ان کی ایک شہوت ہے جس کو پوری کرنی ہے خواہش ہے پوری کرنی ہے ان کو پوری خواہش ہو رہی ہے ریزلٹ میں نسل بڑھ رہی ہے ان دونوں میں آپس میں خدا کی قسم کوئی جوڑ نہیں ہے اس کا مطلب یہ یہ فطرت ان سے کام لے رہی ہے نسل بڑھانے کے لیے کہ کام تم کچھ اور کر رہے ہو ہم اس کے نتیجے میں کچھ اور ریزلٹ نکال رہے ہیں تاکہ نسل چلتی رہے یہ جو منیجمنٹ ہے نا یہ منیجر کے بغیر اور ایسے سوفیئر کسی مشین میں آ جانا یہ سوفیئر انجینئر کے بغیر پوسیبل نہیں ہوتے یہ آٹومیٹیکلی ہو نہیں سکتا اس کا مطلب کوئی اور ہے تدبیر کرنے والا کہ ان پہ چھوڑ دیا جائیں تو یہ تو نسل رک رک کے برباد کر دیں گے اگر آپ جانور کے ذمہ لگا دیتے تمہاری مردی جتنے بچے پیدا کرو بگری کہتی میں نہیں کر رہی جاؤ بکرہ کہتے ہیں ہم بھی نہیں کر رہے نظام کائنات برباد ہو جاتا کی نہیں ہو جاتا بولو نا کیا ہو گیا قدرت نے یہ انسانوں پہ رکھا ہی نہیں ہے بھائی تم تو اپنی شہوت پوری کرو ہم نے ڈیزائر تمہارے اندر رکھی تاکہ تمہاری ایک جسم کی نیٹ پوری ہو آگے اس سے جو اولاد کا پروسس ہے وہ ہمارا ہیڈک ہے دونوں میں خدا کی قسم کوئی مناسبت اور میں آسان لفظ ہوں کتنا گندہ عمل جس کو انسان شرماتا ہے چھپ کے کرتا ہے نتیجے میں پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں عالمہ پیدا ہو رہے ہیں بزرگ پیدا ہو رہے ہیں سائنزان پیدا ہو رہے ہیں آئینسٹائن پیدا ہو رہے ہیں نیوٹن پیدا ہو رہے ہیں یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کے کیا ہیں اپوزٹ دوسرے کے کیا ہے موسیقی موسیقی